اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹس نیوز لیٹس نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ناظرین دانیہ ملک کا ایک اور بیان سامنے آئے اس کا کہنا ہے کہ بشرا کو آمی لیاقت سے متعلق بیان دینے کا کوئی حق نہیں معروف ٹی وی انکر و میزبان آمی لیاقت کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک نے ان کی سابقہ اہلیہ سیدہ بشرا اقبال کے خلاف سوشل میڈیا پر بیان جاری کر دیا دانیہ ملک نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ کی سٹوری میں جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ بشرا بی بی میڈیا کے سامنے جو بول رہی ہیں مجھے طلاق ہو گئی ہے تو یہ سب جھوٹ ہے انہوں نے مزید کہا کہ پانچ جون کو خود آمی لیاقت نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا دانیہ نے کہا مجھے تو کسی انسان پر بات کرنے سے پہلے اللہ پاک کی ذات سے ڈر لگتا ہے آمی لیاقت کی تیسری اہلیہ نے بشرا سے مخاطف ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے اندر جھانگ کر خود دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہی ہیں کچھ تو خدا کا خوف کریں دانیہ نے مزید کہا کہ آپ آمی لیاقت سے طلاق لے چکی ہیں لہٰذا آپ کا اب کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کے معاملات میں بولیں آپ کے لئے وہ نام محرم ہے انسٹرگرام کی اگلی سٹوری میں دانیہ نے مزید کہا کہ محترمہ بشرا صاحبہ اللہ تعالیٰ کا کیمرہ صرف ہمیں نہیں بلکہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے واضر ہے کہ آمی لیاقت کی سابقہ اہلیہ بشرا اقبال اور تیسری اہلیہ دانیہ ملک کے درمیان قانونی جنگ جاری ہے دانیہ ملک نے پہلے اعلان کیا تھا کہ آمی لیاقت کے زندگی میں ان سے صلاح ہو گئی تھی جبکہ بشرا اقبال نے ان دعویوں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ آمی لیاقت اور دانیہ کی طلاق ہو گئی تھی